السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعہ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلمو فیهن انفسكم وقاتل المشركین کافتا كما یقاتلونكم کافتا وعلمو ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام والتوفیق نما تحب و ترضا رب و ربک اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم میں سے سورہ توبہ کی آیت امبر چھتیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے ایک حصے کے زیل میں ماہ محرم کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے محرم الحرام کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ قمری تاریخ یا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے عام توبورسکم اسلامی مہینہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ غیر اسلامی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو قمری تاریخ کہیں قمری کیلنڈر کہیں کیونکہ سورج اور چاند دونوں اللہ نے بنائے اور یہ جو دو ترتیب چل رہی ہیں سورج کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے دو کیلنڈرز ہم استعمال کرتے ہیں البتہ قمری تاریخ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے اور شریعت کے بعض احکامات ان کا انہیسار قمری تاریخ پر ہے ہم جانتے بھی یہ اشارتن بعد یاد دہانی کے طور پر آ جائے گی سورہ توبہ کی جو آیت ہے آیت 36 یہاں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک وہ بارہ مہینے ہے فی کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب اللہ کے حکم میں جس دن سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ان میں سے چار مہینے وہ حرمت والے ہیں جن میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے دنیا کے اور کیلنڈرز بھی دیکھیں مصری ہو ہندووں کا ہو چائنیز کا ہو بارہ ہی مہینے ہر کیلنڈر میں ملتے ہیں اللہ تعالی بھی بارہ رشاعت فرما رہا ہے جس دن سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو بنایا اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ بارہ ہے جن میں سے چار حرمت والے مہین اور وہ معروف ہیں ہم نے پڑھا بھی ان کے بارے میں بس یاد دہانی کرانا مقصود ہے کہ رجب کا مہینہ اور پہ تین لگاتار ہیں زی قیدہ دلہجہ اور محرم یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور عربوں میں بھی ان کی حرمت اور اعترام موجود تھا اور شریعت محمدی میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرمت کو ان کے عدب کو ان کے اعترام کو لازم کیا گیا اور برقرار رکھا گیا ہے میں نے ایک دعا کے سامنے پڑھی مجھے امید ہے کہ ہم اس سے اکثر حضرات نے اس کا اعتمام کیا ہوگا گو کہ آشکر ٹرینڈ تو کچھ اور ہو گیا محرم کا چاند نظر آ گیا نیو ہیپی ایر نیا اسلامی سال مبارک ہو پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعات آ گئیں یہ نئی نئی باتیں کہاں سے آ گئیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے کا چاند دے کا دعا فرماتے اللہم اہلہو علین بالامری والایمان ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا مطالعہ کیا تھا سورہ ابراہیم کی آیات کی روشنی میں پہلی دعا کی اس بارے میں تھی اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے امن بڑی شہر ہے تو ہر مہینے کے آغاز پر اللہ کے رسول کے دعا ہوتی اللہم اہلہو علین بالامری والایمان اللہ اس چاند کو ہم بتلو فرما امن اور ایمان کے ساتھ والسلام اور سلامتی اور اسلام کی کیفیت اور روش کے ساتھ سلامتی ہم سب کو مطلوب ہے جب میں آپ کو آپ مجھے سلام کرتے دوسرے کے لئے سلامتی کا اعلان بھی کرتے دوسرے کے لئے سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں البتہ پھر اسلام کی روش کیا ہے وہ ہے فرما برداری تابداری کا رویہ تو والسلامتی والسلام اور اللہ اس قطول فرما ہم پر سلامتی اور اسلام کی کیفیت کے ساتھ اس چاند کو ہم بتلو فرما اے اللہ اس طوفی کے ساتھ جسے تو پسند فرمائے اور جسے تو راضی ہو جائے خیر کی توفیق مانگ رہے ہیں نیکی کی توفیق مانگ رہے ہیں گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے تو اللہ تو جس بات کو پسند نہیں کرتا اس سے بچا لے کیونکہ تجھے یہ پسند ہے کہ تیری نا پسندیدہ باتوں سے بندہ بچنے کی کوشش کرے تو وَتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُ وَتَرْنَا اس توفیق اور اے اللہ اس کی حفیت کے ساتھ کہ جس سے تُو پسند کرے جس سے تُو راضی ہو جائے پھر چاند کو خطاب کر کے اللہ کا رسول اشارت فرمارے ربی وربک اللہ میرا ربی اللہ ہے تیرا ربی اللہ ہے ستارہ پرستی اور یہ سورة چاند ستاروں کی پوجہ پارٹ یہ بھی شرکی عربیہ ماضی میں رہا ہے تو اس کی نفی کی جاری سورة چاندی اللہ تعالیٰ کی حکم کے پابند یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یہ تو دیکھ لیا جائے گا یہ آنانسمنٹ ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا تو جب نیا قمری مہینہ شروع ہو چاند نظر آ جائے یہ دعا محرم ہو سفر ہو ربی الول ہو سال کے بارہ مہینے ہیں جن کے مواقع پر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعتبام فرمایا اب ہوتا کیا ہے کہ اسلاف نے فرمایا ہے جب بدعات آتی تو سنت رخصت ہو جاتی اب سارا سوچل میڈیا بھرا ہوا ہے ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو اسلامی کے ایئر نئے اسلامی سال مبارک ہو کل عامر وانتم بخیر ہر سال آپ خوش و خرم رہی یہ سارا تو آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کتنے لوگوں نے دعا کہتے ہیں امام کیا اور کتنوں کو دعا کا ترجمہ آتا ہے یہ جو سنت رخصت ہو گئی بدعات آتی ہے پھر اسی طریقے پر یہ بدعات آتی تو سنت رخصت ہو جاتی یہی حال دس محرم کا ہے کھانے پینے ہلا گلہ شور شرابہ نجالے کیا کچھ سارا ملے گا مگر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیشہ دس محرم کے روزے کے احتمام فرمایا وہ احتمام امت میں تقریباً ختم ہو گیا یہ ہے مسئلہ بدعات آئیں گی سنت رخصت ہوں گی اسل دین تو گیا گئی پیچھے اور من چاہا دین اختیار کر کے جو ہے وہ اختیار کر بیٹھے اللہ معاف رکھے تو یہ ہے کہ ہر مہینے کے آغاز پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامع دعا ہے احتمام کرنا چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے اور معمول میں شامل رکھنا چاہیے اور ترجمہ بھی اس کا ذہن میں رہے کہ ہم ہر مہینے کے آغاز پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں تو پھر یہ تکلف نہیں کرنا پڑے گا وہ بھی سال میں ایک مرتبہ نئے سال کی مبارک بات دینا ہر مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا اعتمام فرمایا دوسرا ایک اور ذرا زمنی اور دور کا نکتہ ہے ہر سال جب رمضان بلکہ عید الفطر کے تعلق سے شوال کا چاند دیکھنے کا موقع تو سارا میڈیا اسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور چاہے وہ ماضی میں مفتی مونیب اور ایمان صاحب چہر میں رویت حلال کا میڈی تھی یا آج خبیر آداز صاحب یا کل کوئی اور ہو وہ کس قدر ایک محول بنایا جاتے ہیں ٹینشن کا پریشانی کا ہوا کہ نہیں ہوا اچھا جی ہونے والا ابھی نہیں ہونے والا فلا اللہ کے بندوں ہر مہینے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے تو یہ تو ہر مہینے کے اعتمام ہے اور ساری تمہاری بحثیں سارا تمہارے تقرار کا معاملہ پھر اس کے بعد ٹاک شوز میں کیا کہتے ہیں اپنا مرش مسارے لگا کر چورن بیچنے والی بات پورا دن اس کے اندر نکل جاتے ہیں کہ جانب چاند یہ نہیں ہوا چاند ویسا ہو گیا یہ چاند کے نکلنے کا معاملہ تو ہر مہینے پر پیش آ رہا ہے اور ابھی میں نے ذکر کرنا تھا اور اشارتاً بات کی تھی شریعت کے کئی احکامات ہیں جن کا انحصار خمری تاریخ بار ہے رمضان کا آغاز چاند دیکھ کر رمضان کے خطام عید الفطر کا تعیون چاند دیکھ کر ذلہجہ کے مہینے میں حج کی فرضیت ہے جو بھی صاحب اس ستات ہیں تو حج کے ایام آڑ ذلہجہ سے لے کے تیرہ ذلہجہ میکسیمم کم از کم بارہ ذلہجہ میکسیمم تیرہ کا قیام مینہ کا یہ ایام کا تعیون بھی چاند دے کر ہوگا دس ذلہجہ کو عید العدھا منانا چاند دے کر ہوگا خربانی کے ایام معین ہے ان کا بھی احتمام ہوگا کس بات پر چاند دیکھنے پر تو چاند تو وہاں بھی دیکھا جائے گا نو ذلہجہ تک رسول اللہ علیہ السلام نے روزوں کا احتمام کرنے کی تلقین کی نہ نفل روز لیکن بڑے اہم تو چاند دے کر اس کا احتمام کیا جائے گا اسی طریقے پر سالانہ بنیادوں پر صاحب انہ صاحب لوگوں نے زکاة دینی کونسا سال جنوری سے ڈسمبر والا نہیں قمری سال تو اس کا تعاین انہوں بھی چاند کے اعتبار سے کیا جائے گا اور ہم ایسی طریقے پر کسی بیوہ کی عدد کی مدت کا تعاین کرنا ہے وہاں نے پاک بتاتا ہے چار مہینے دس دن ہے تو بیوہ کی عدد کی مدت کا تعاین بھی قمری اعتبار سے ہوگا یوں تو راؤن ڈائیر یہ چاند کا اہمیت کا معاملہ چنانچہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا علماء نے اس کو فرد قفایہ میں لکھا ہے ابھی تو تازہ تازہ تو مہرم کا مہینہ بھی پتا ہے تاریخ بھی پتا ہے چودہ سے پہتالیس اجریہ بھی تازہ تازہ یاد بھی ہے کچھ دنوں کے بعد شہر یاد بھی نہ رہے ہمارے ہاں تو ہم نے ایک احتمام تنظیم اسلامی کی رفقہ کو کرنے کو کہا سب مسلمان کریں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دیں روزانہ ایک پارے کی تلاوت کو احتمام کریں نا قرآن پاک کی روزانہ قرآن پاک کی ایک پارے کی تلاوت کو احتمام کریں تو اگر مہینے کے آغاز سے اس کا احتمام ہو تو خود بخود یاد رہے گا آج میں نے پانچ ماہ بارے تلاوت کیا تو آج کمری تاریخ کونسی ہوگی پانچویں انتیس کا ہوگا تو بھئی دو بارے پڑھ لو آخری بارے تو پھر بھی اس اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے تیس کا ہوگا تو تیس کی تعداد بن جائے گی یاد رکھنا آسان ہو جائے گا بعض لوگ پھر بھی بھول جاتے ہیں تو چلیں ہمارے ہاں اخبارات میں اب بھی احتمام ہوتا ہے کہ وہ کمری تاریخ بھی شایعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کمری تاریخ کا یاد رکھنا علماء نے لکھا کہ یہ فرضے کفایہ کے درجے میں ہے بارحال تو یہ تو محرم کے آغاس پر دعا اور کمری تاریخ کی اہمیت کا پہلو اور پھر کمری کیلنڈر کے اعتبار سے روزے کا اعتمام حج کا اعتمام اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اگر حج ہمیشہ ڈسمبر میں ہوتا تو ہمیشہ سردی میں رہتا اگر ہمیشہ جون میں ہوتا تو ہمیشہ گرمی میں رہتا تو وہ امت کے افراد کی تربیت نہ ہو پاتی کہ جو مطلوب ہے کہ خیزہوں کے بہار لا الہ الا اللہ اسی طرح اگر روزے ہمیشہ ڈسمبر میں ہوتے تو اکثر علاقے والوں کو بڑی سہولت رہتی اور اگر ہمیشہ جون میں ہوتے تو کئی علاقے والوں کو مشکل کا معاملہ بھی ہوتا لیکن کمری کیلنڈر میں امکان ہے کہ وہ ہر سال دس دن پیچھے ہوتا چلا جائے گا اب رمضان کے روزے کچھ عرصے بعد سردیوں میں چلے جائیں گے حج ابھی گرمیوں میں چلے گا اندہ کچھ سال اور کافی سالوں کے بعد جا گے اس سردی کی طرف جائے گا تو ہر موسم میں بندہ مومن اللہ تعالی کی اطاعت کا خوبہ رہے اور اس کی مجاہدانہ تربیت ہوتی رہے حج کے معاملے میں روزے کے معاملے میں خاص پہلو ہمیں کمری کیلنڈر کی بدولت ہی سر آ سکتا ہے مائی محرم جیسے کہ بھی ذکر کیا کہ بارہ مہینے سال کے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ان کی حرمت عربوں کے ہاں بھی تھیں رجب کا مہینہ ان لوگوں کے ہاں معروف تھا عمرے کے اعتبار سے گو کہ جو حج کے موقع پر جاتے ہیں وہ عمرہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی سال میں کوئی ایسا معاملہ تو عربوں کے معین تھا معروف تھا رجب کا مہینہ اور تین مہینے حج کے اعتبار سے کیوں ذکیدہ کے بعد ذرہجہ آتا ہے ذرہجہ میں حج کے ایام ہیں مگر دور دراز کے سفر کر کے آنا ہے تو ذکیدہ میں ایک مہینہ آنے کا لگے گا کم و بیش پھر حج کے ایام حج کے مناسی کی ادائی کی کچھ قیام رہے گا واپسی جائیں گے تو محرم کا مہینہ لگ جائے گا یہ اس وقت بھی تھا جب جانور و بلک سواری کر کے آتے تھے یہ آج بھی ہے جب پوری دنیا سے لوگ فلائی کر کے آ رہے ہوتے لیکن اتنے لاکھوں لوگوں کو دو چار دن میں تو لانا لے جانا ممکن نہیں ہے تو اگر اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ذرہجہ سے فلائلز کا سسلہ شروع ہوتا ہے اور محرم تک جا کر پورا ہو رہا ہوتا ہے عربوں کے ہاں ان چار مہینوں کی حرمت موجود تھی اور ان کا وہ ادب احترام کرتے تھے اور کیونکہ عمرے کے لئے رجب کو مہینہ معروف تھا اور ذیقیدہ ذرہجہ محرم کے مہینے یہ معین تھے حج کے اعتبار سے تو ان مہینوں میں وہ سیس فائر کر لیا کرتے تھے اگر جنگیں ہوتی تھیں اور جنگیں تو بہت ہوتی تھیں بھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا پھلوٹ مار کا معاملہ قطع غالط غری کا معاملہ قبیلوں کے قبیل ایک دوسرے کی جو ہے وہ جنگوں کے اندر ختم ہو جائے کرتے تھے بعض مرتبہ یہ کئی لاشے گر جائے کرتے تھے یہ جو یہ تو معروف ہے نا مال کی قسرت میں ایک مرتبہ کسی قبیلے والے نے اپنے تکبر میں آ کر کہا ہمارے زیادہ مرے ہیں آؤ تمہیں قبرستان دکھائیں ہمارے اتنے مرے تھے فلاں جنگ کے اندر گن کے شمار کر لو اس پر بھی فقر کرتے تھے تو بہرحال ان مہینوں کے اندر سیس وائر ہو جاتا تھا جنگ نہیں ہوتی تھی باپ کا قاتل بھی ہاتھ آ جائے یا سامنے آ جائے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم ان چار مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا یہ ذہن میں رکھیے ان چار مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ ماضی میں پرانی بات ہے جب ایران ایرا کی جنگ چلتی تھی تو ان مہینوں کے آمد پر کہا جاتا تھا خدا کے بندو ان مہینوں کی حرمت تو مشرقین عرب میں بھی تھی وہ بھی سیس سائر کرتے تھے لوٹ مار رہی کیا کرتے تھے ان مہینوں میں تو باز آ جاؤ جنگ سے یہ اس حرمت کو شریعت محمدی میں کیونکہ برقرار رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے یہ ان کو بتایا جاتا تھا اب بھی بعض علاقوں کے اندر ماضی میں قریب میں رہا یمن کا معاملہ شام کا معاملہ اور کچھ مسلمان حکومت دوسروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ان کو بھی کہا جاتا تھا ویسے مسلمان کا خوبہانہ منہ ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں حرمت اور بڑھ جاتی ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے مفسرین نے اس سے بڑھ کر بات لکھی حرمت والے مہینوں کی کیونکہ حرمت ہے ان کا ایک تقدس ہے ان کی ایک احمیت ہے تو عامال کی احمیت بڑھ جاتی عامال کا عجر یہ بھی مفسرین اس کے زیل میں رکھا لکھا بڑھ جاتا ہے اور جب کہیں حرمتوں کے اعتبار سے عدب کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے نیکی کا عجر بڑھ جاتا ہے اگلا پہلو نہیں ہمارے سامنے رہتا گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی لکھا ہے مفسرین نے شنانچہ ویسے گناہوں سے بچنا سال کے بارہ سال ضروری ہے لیکن یہ خاص مقام وہ بیت اللہ کے پاس حدود حرم میں خاص مواقعوں رمضان کا مہینہ مثال کے طور پر اس کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن وہ حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں اپنی جگہ وہ ایک اہم نقطہ البتہ یہ حرمت والے مہینوں کے تقدس اور اعترام اور عدب میں جہاں یہ سیسوائر کا معاملہ قط و غارت گری نہ کرو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اس میں یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ عامال کا عجر اگر بڑھتا ہے اور اسال ہے سوت خوری بھی چلے گی لوٹ مار بھی چلے گی حاجیوں کو بھی لوٹا جائے گا عمرہ کرنے والوں کو بھی لوٹا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی مال خط و غارت گری ہوگی لوٹ مار کا معاملہ ہوگا حرمت پامال کی جائیں گی کیا وراثت کا مال ہڑپ کرنا کیا جائدات و برقبضہ کرنا کیا قوم کے پیسوں پر جا کر پورے غال کے غال عمرہ دا کریں اور کیا قوم کے ٹیکسس پر ایک طرف قوم مر رہی ہے بشاری اب یہ آگے ذکر کرنے اور کچھ لوگوں کے پرکس اور بینیفٹس بڑھتے چلے جائیں جائدادوں کا بتا نہیں کہ کتنی ہیں اور کتنے ملکوں کے اندر ہیں ایک طرف یہ حال ہو اطلاع لوٹو اس قوم کو اپنی پوزیشنز کی بنیاد پر اپنے اختیارات کی بنیاد پر انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون یہ ان مہینوں میں بھی ہو رہا ہے جو حرمت والے نہیں اور یہ ان میں بھی ہو رہا ہے حرمت والے ہیں وہ اس زمانے کے مشرق حرمت والے مہینوں کی حرمت کا رہاس رکھتے تھے قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور یہاں کیا حرمت والے مہینے کیا غیر حرمت والے مہینے چوری بھی چلتی ہے ڈاکہ بھی چلتا ہلکے الفاظ ہیں قوم کو لوٹا جاتا ہے ہلکے الفاظ ہیں قوم کو بیچا جاتا ہے ہلکے الفاظ ہیں اللہ کے دشمنوں سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں ہلکے بات ہلکی بات ہے اور اللہ کے دشمنوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو مارو شہید کرو ہزاروں کی تعداد میں یہ سارے ہم گوائن ہر حرکتوں کے اور یہ حرمت والے مہینوں میں بھی اور اور غیر حرمت والے مہینوں میں اور آخری بات ماہر محرم کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ مہینہ اہم ہے اور یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے اہم ہے چنانچہ بعض تو بڑی مستند روایات اور بعض تاریخی روایات میں کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے سیدنا عادم نے اللہ کے حضور استغبار کیا توبہ کا احتمام کیا اسی ماہ محرم کے اندر بلکہ بعض روایات میں دس محرم قبولیت کا معاملہ دس محرم کی تاریخ کو اسی طرح ان کو اعزاز دے کے زمین پر بیجا جانے کا معاملہ تاریخی اعتبار سے یہ باتیں موجودے روایات میں نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگنا مچھلی کے پیر سینوس علیہ السلام کو نجات ملنا یہ بھی انہی اسی محرم کے مہینے میں معاملات پیش آئے اور مستند روایات میں ہے فیرون اور آل فیرون سے بنی اسرائیل کو نجات ملنا دس محرم کا معاملہ جس کی وجہ سے یہود دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور عربوں کے ابھی اس کی اہمیت تھی اسی طرح روایات میں ذکر ہے مکہ مکرمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کے روزے کا احتمام فرماتے تھے جیسے ایام بید ہر مئینے کے تین روزوں کا احتمام فرماتے اللہ کے رسول محرم کی دس تاریخہ روزہ مکہ مکرمہ میں بھی احتمام فرماتے مدینہ شریف آ کر آپ نے دیکھا یہود رکھتے تو پوچھتے تم کیوں رکھتے ہو اور انہیں یہی بات کی ہے کہ ہمیں یعنی ہمارے آبا و اجلاد کو بنی اسرائیل کو نجات دی گئی فرون اور آلی فرون سے دس محرم کو ہم شکرانے کے توبہ روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تم سے زیادہ ہم قدیم ہیں موسیٰ علیہ وسلم کے ہم بھی روزے کا احتمام کریں گے اور حیاتِ طیبہ کے آخری سال حضور علیہ وسلم نے سوال کی جواب میں اپنی اس خواہش کا اضافت فرمائے کہ اگر آئندہ سال میں موجود رہا تو میں دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی ملا لوں گا تو بہتر ہے کہ دس کا روزہ اکینا نہ رکھیں نوی یا گیاروی کا ملا لیں گو کہ ایک رائے مطلق دس کی بھی گنجائش موجود ہے اس سے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ہمارے ساتھ یہودی موجود نہیں جن کے ساتھ مشابہت کا معاملہ ہو آج تو ریزیملن اور نقل اور مشابہت کس قدر ہے ہر بات میں نقالی اور صحابہ کیا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ تو روزہ یہ بھی رکھ رہے ہیں دس کا ہم بھی رکھ رہے ہیں مشابہت ہو رہی تو حضور نے فرمایا مشابہت کے برعکس معاملہ کریں گے اگر میں زندہ رہا تو نو یا گیارہ کا روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا تو سنت میں تو دس محرم کو چھٹی نہیں ملتی سنت میں دس محرم کو پیٹ بھر بھر کے کھانے نہیں ملتے جو کچھ آج روزہ ملے گا اور کبھی نہیں چھوڑا رسول اللہ علیہ السلام ہمیشہ دس محرم کا روزہ اخیار کیا یہ ہے کرنے کا کام ہاں جیسے یہ مہینہ اہم دس تاریخ اہم بہت سے تاریخی واقعات اس دن پیش یا اس مہینے میں پیش آئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے وہ بھی اس دن میں پیش آئی ٹھیک ہے البتہ دین ان کے نانہ پر مکمل ہو گیا حجت الویدہ پر اعلان ہو گیا اليوم اکملت لکم دینکم کسی دین کی عظمت فضیرت اہمیت عمل وہ محمد مصطفیٰ بتا گے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت تو ہو رہی ہے ایک سٹھ ہجری میں جا کر وہ پچاس برس پہلے دین مکمل ہو چکا ان کے نانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں سے کرنے کا عمل یہ ملے گا باقی ہمارے ملک میں تو ویسی چھٹی ہوتی کہنے کو دو چھٹیا ہوتی ہیں مارکٹیں سات تاریخ سے بند ہو جاتی میں کراچی کا گواہ زیادہ ہوں آپ لوگ یہاں کی مشہدات رکھتے ہوں گے اور ایک ایسا عالم کریئٹ کر دیا جاتا ہے کوئی حالت جنگ میں آگیا ملک یعنی دین کی رسمت سے کوئی کام ہو اور کیفیت یہ منا دی جائے کہ خوف حراس دبک کر بیٹھ جا کونے کے اندر جا کر کیا بکواس لگا رکھی ہم نہیں کیا مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے اور حسین جان دے دیں حسین کے گھر والے جان دے دیں حق کے خاطر حسین کے والے جان دے دیں کس رمضان کو حق کے خاطر محمد مصطفیٰ کے دوستانسٹھ صحابہ جانا دے دیں تئیس برس کی جد و جہد میں چار میں ستین خلفائر آشدین جانے قربان کر دیں اللہ کے دین کے دفاع کے لئے اور حسین بھی جان قربان کر دیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور ہم چھٹییں مناتے ہوں اور لانگ ویکنڈ مل جائے تو پگنے کے پروگرام مناتے ہوں کھاتے ہوں پیتے ہوں what are we doing ہم کر گیا رہے آخر کدھر گیا اللہ ہمیں ہدایت دے اور حق ہمارے سامنے رہے اور محمد مصطفیٰ رہے سلام کی اللہ پہلوی کی توفیق عطا فرمائے وہاں تو جانے چلی گئے ہیں تو پرسینہ بھی دینے کو تیار نہیں ٹائم ہی نہیں نا ہمارے پاس وقت دینے کو تیار نہیں معذرتیں چاہییں رخصتیں چاہییں آسان آسان میٹھا میٹھا سادہ سادہ درین چاہیے اور سر پر کیا کھڑا ہے کہ پاکستان کی حسابیت اسٹیک پر کھڑی ہر طرح سے پریشر بڑھتا چلا جا رہا اب اسی کے تانس سے کچھ آخری باتیں میں آپ کے سامنے آج کی گفتگوں کے رکھ دوں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا نو مہینے کے لیے ہمیں ذرا سانس لینے کا موقع مل گیا تین عرب ڈالر میں سے ون پوائنٹ ٹو تو مل گئے ون پوائنٹ ایڈ کے لیے کہہ رہے کہ اور ہماری مانو اور یہ میں نے پچھلے جمعے میں کراچی میں بھی کہا آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں پچھلے آرمی چیف پچھلی حکومت پچھلی اپوزیشن سب خوش آئے میں فرازی ہو گیا آج کی اسٹیبلیپشونٹ آج کی حکمرہ اور آج کی اپوزیشن اب تو لکھ کر دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے عقل تو یہی کہتی کیا کریں جناب ایمان کچھ اور کہتا ہے دل کچھ اور کہتا ہے لیکن وہ بات کر رہے ہیں کوئی تیار بھی تو کوئی ہو نا آج وہ کہہ رہے ہیں بجلی بڑھا دو بڑھاتے چلے گئے کتنا بڑا مزاق ہے پیٹرول کم کرو بجلی بڑھا دو مزاق نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ پھر آگے کہہ رہے گیس بھی بڑھا دیں گے اچھا ہم نے بارہ یا بہت جمعے کی خطبے میں بھی تجویزیں دی ہیں ہم چھوٹے آدمی ہیں ٹھیک ہے کہ تجویزوں دے سکتے نا ذرا بڑوں سے بھی تجویزیں دے لو ہاں جی تجاویز کیا ہے تجاویز یہ ہے کہ یہ اس طرح ڈائریک ٹیکسس لگا دیے جائیں عوام سے بجلی سے بھی وصول کیا جائے گیس سے بھی وصول کیا جائے آپ بھی کراچی لاہور میں دیکھ رہے ہیں میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں ٹریفک پولیس والے ہمارے بھائی وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں بارہ درجن کے درجن کھڑے ہو کر ایک مرساکل والے کو روکتے ہیں ہاں یا نا نکالو تمہیں لائسنس فیز بھریئے کے نہیں تمہیں ٹیکس بھرا ہوئے کے نہیں جو لے تمہارا چالان یہ لے تمہارا چالان ٹھیک ہے انہوں پر پریشن روبر سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور مارو اس اینڈ یوزر کو یہ پیٹرول میں بھی مرے گا یہ بجلی میں بھی مرے گا یہ گیس بھی مرے گا کرائے میں بھی مرے گا یہ تیل پر بھی مرے گا یہ آٹے پر بھی مرے گا اور اس کی موڈر سائیکل بھی چلنے نہ دو اچھا یہ جو پوری قوم کو جن لوگوں نے لوٹا پچھلی حکومت تھی تو کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں بات والے کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے بات والوں نے کہا جی پچاس کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہے تو وہ نیپ کے ریڈار میں نہیں آئے گی تو پچاس کی تو جن گنجائش نکال لڑی انہوں نے ان حرام خوروں سے جنہوں نے پوری قوم کو لوٹا ہے دولت واپس آنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی قوم کے ٹیکسس پر عمرے ہو رہے ہیں حج بھی ہو رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ اور یہ ریکارڈڈ ہے سارا کوئی سیکرٹ بات نہیں جس کی نے مجھے آپ کو دلیل دینا پڑے دھڑلے کے ساتھ توشہ خانہ ہے ہاں جی انہیں لیگلائز کیا ہے سوگ کی چیز ہم پانچ امہیں دے کے لے سکتے ہیں کیوں تمہارے اببہ جان کی ہے کیا اس ریاست کو ملی ہے وہ یہ کہتے کرپشن اس کو کہتے کرپشن کو قانون کا درجہ دے دینا قوم بھوگی مرے تم سوگ کی چیز پانچ امہیں دے کے اپنے گھر پہ لے کے چلے جاؤ سبحان اللہ ججز کی مرات اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی مرات بیورکریسی کے لوگوں کی مرات ہزاروں لیٹر تو مہانہ ان کو پیٹرول مل جاتا ہے ہزاروں لیٹر یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں ہے اور قوم بیچاری مرتی ہے سارے ان ٹیکسس کے اوپر جو اس کے بعد لگائے جا رہے ہیں اوہ بھائی ان کی مرات کم کرو اور یہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں قوم کے پیسو پر اوپر آتے نا قوم کے ٹیکسس ان کو پیمنٹ کی جاتی نا سارے پرس کی بینیفٹس کی تو ان سے دقادہ کرو نا قوم کو کتنا مارو گے اور لیکن کوئی بات نہیں ہو رہی ان کے تو دو سفیصد بڑھا دیئے گئے سو فیصد بڑھا دیئے گئے پرس بڑھا دیئے گئے بینیفٹس بڑھا دیئے گئے اوہ مرات بڑھا ہے جا رہی کچھ ان کی کمی کی بات نہیں کی جا رہی ذراعہ کا کتنا بڑا شعبہ ہے ایک تو وہ انقلابی رائے تھی جو ہمارے استار ڈاکٹر اسرہ ساپ پیش کرتے تھے رحمت اللہ علیہ یہ فتح ہوا تھا علاقہ مفتوح علاقے کی جو ارازی ہوتی ہے وہ ریاست کی ملکیت ہوگی خراج دینا بڑھے گا تمہیں تمہاری تو ہے ہی نہیں ہے لیکن کئی علماء اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو کم اشکم عشرت وصول کرو ان سے ان جاگرداروں پر کوئی ٹیکس ہے کوئی ٹیکس نہیں زراد کی عامتن پر کوئی ٹیکس ہے کوئی ٹیکس نہیں بنیادی طور پر یہ ذریعی ملک ہے نا تو اس کے ایکسپورٹ میں بہت بڑے حصہ زراد کا ہے وہاں سے کوئی ریمیری جنریشن تو نہیں آرہ گورنمنٹ ایکس چیکر کے اندر بھئی لونس ہے پھر یہ جو عللہ تللہ ہمارے حکمرانوں کے اور بیرکریسی کے لوگوں کے اس قوم کے پیسوں کے اوپر یہ ہم کیوں بھگت رہے آنکھ اور اس سے بڑھ کر بعد جو برسوں سے ہم کہتے آئے کہتے چلے آئیں گے کہتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اللہ کے ساتھ جنگ کرو گے رسول کے ساتھ جنگ کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمہارے حالات کبھی نہیں صدر سکتے کتنے آرمی چیف آگئے کسی نے حمد نہیں کی آپ زراد میں اتر کر آگئے ہو آپ بزنس کمیلٹی میں اتر کر آگئے ہو آپ نے اپنا کام کرنا چاہیے نہیں جی کیا کرے ملک حالات مشکل میں ہے مشکل حالات کے اندر ایمرجنسی ہے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ یہ ایمرجنسی نہیں ہے مارے لی میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا اگر آرمی چیف کے اختیار ہو اور وہ سارے کاموں میں انوالف ہیں تو خدا سے جنگ ختم کرو یا تم بھی قرآن پڑھتے ہو تم حافظ قرآن بھی ہو ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیل عطا فرمائے آپ کے خدمے کی آپ کی تقریقی تحسین بھی کر ڈالیں آپ بھی قرآن میں پڑھتے ہو اس قرآن میں لکھا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِمْ نہیں چھوڑتے سوت کے معاملات کو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کوئی سیریس نہیں ہو رہا نہ پچھلا آرمی چیف نہ اس وقت کے حاضرال نہ پچھلی گورنمنٹ نہ اس وقت کی گورنمنٹ نہ اس وقت کے مقدر طبقات کیا جواب دیں گے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ طاقت تھی تم نے کیا کچھ نہ کیا تو تم نے مجھ سے جنگ ختم کیوں نہ کی میرے رسول سے جنگ ختم کیوں نہ کی کرو بھائی اس پر خدا کے بندوں کو فیصل لاؤ اور اس سے بڑھ کر بعد معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے اتنا دلدل کے اندر پھس چکے ہیں کہ اب بالکل کول کول انداز میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آسکتے اب تو کوئی ہارٹ کور قسم کے ڈیسیجنس لینے پڑیں گے اور وہ ایمانی قوت کا تقادہ کرتے آرمی چیف نے آیت علاوت کی نہ ہم نے تحسین کی سورہ عمران آیت تمریک سونتالس وَأَنْتُمُ لَعَلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم غالب رہو گے اگر تم واقعیتاً ایمان والے ہو کونسا ایمان ہمارے ناظرہ کے ریکارڈ میں لکھانا مسلمان ہے وہ علی ایمان کلمہ زبان سے پڑھ لیے وہ علی ایمان نا وہ ایمان جو دل میں ہو اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو مومن کو پتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم لازم ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال کے نقصان کے ذریعے پیداوار کے نقصان کے ذریعے پھر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے وہ بھوک اور پیاس کی شدتیں وہ اپنی سمرات اور پیداوار کے نقصان کا معاملہ کیا آج ہم اس کے لئے تیار ہیں ایمان تو کھڑا کرتا ہے نا بندے کو جملے تو بڑے معروف ہیں کہ سوکے پھتھے کھالیں گے گھانس کھالیں گے کیا ہم تیار ہیں اس کام کے نہیں اس سے کم تر پر اللہ کی بشارت نہیں آنے کی اس سے کم تر پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے نسرت نہیں آنے کی اور دو ٹوک انداز میں پچھلے جمعے میں میں نے عرص کیا کراچی میں دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا enough is enough تمہیں کتنے ٹائمز زیادہ ہم سود ادا کر چکے اس اصل ذر یعنی پرنسپل ایماؤنٹ کا جو تم سے ہم نے قرص کے طور پر لے رکھا ہے نہیں دیں گے تمہیں سود اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں بالکل سیدھی بات کر رہے ہیں اول تو اللہ کا دین منع کرتے ہیں اس سے ہمیں اور دوسری بات ذرا ان کی زبان میں بات کریں نا یہی امریکہ بدماش تھا کہ جس نے ہم سے پیسے لیے ایف سکسٹین کے پرانی بات ہے اور پھر کہا کہ نہیں وہ پریسل ترمیم آگئی ہے اور ہمارے قانون سازی کرنے والے ادارے کے افراد نے یہ تیہ کر دیا ہے جناب کہ آپ نہیں دے سکتے تو ہمارے ساتھ تو ہاتھ کی ہے انہوں نے پیسے لے کر تو ہمارے بھی کوئی پارلیمنٹ نام کی چیز موجود ہے چیز تو ہے کوئی ہمارے بھی عدالتیں موجود ہیں کوئی ہمارے بھی قانون سازی ہوتی ہے ہوتی رہی ہے عدالت کے فیصلے آتے رہے ہیں اکانوے میں آیا نائنٹی نائن میں آیا دوہدار بیس میں بھی آیا ابھی ریسنٹ پاس کی بات ہو رہی ہے بلکہ بائیس میں کہ بھائی یہ سودھ حرام ہے خدم کرو ہم نے پہلے بھی ریکمینڈیشن دی ہے ہماری عالی عدالتوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ہماری کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے جو کہ ملکہ سپریم لائی لکھا تو ہم نے یہی آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائیں کہ بھائی ہماری پارلیمنٹ نے ٹیک کر دیا کہ ہم سودھ ادا نہیں کریں ہاں تمہارا پریس پر ریمانڈ واپس کریں گے مگر اس سے کم تر پر یہ حالات صدرنے والے نہیں آج وہ کہتے چلے گئے بجلی ہم نے مہنگی کر دی گیس ہم مہنگی کر دیں گے ٹیکسس کی اور بھرمار کر دیں گے اور قوم پر بوجھ ڈالیں گے اور وہ ہمارے ایسٹرز بھی ہم سے لے جائیں گے اور آخری کیا مانگیں گے ہاں مانگتے رہیں وہ ہم سے پریشر ہے اور ہمارے تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ لے گنواتے رہے یہ کیا تم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے رکھا ہے تم کلمہ پڑھتے وہ بھی کلمہ پڑھتے یہ کیا انڈسکرمیشن تم نے کر رکھی ختم کرو اس چیز کو تقادہ کر رہے آپ سے مجھے یہ کیا تم نے تحافظ نامو سے رسالت کا قانون پیش کر کے رکھا ہے فیڈم آف اس بھی چھوٹی ہے انسان جو چاہے سے بولے ہیں تو دو نمبر منافق ان کے ہولو کاؤسٹ پر بات نہیں ہو سکتی ان کے بعض ملکوں کے بادشاہ ملکہ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی جیس کا اس کے بارے میں جو چاہے باتیں کر لو اور معاہد اللہ قرآن کی جو چاہے بے حرومتی کر لو محمد مصطفیٰ کی شان میں جو چاہے گستاقی کر لو معاہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈویلٹی ان کا دو رخاپن ہے منافقت ہیں ان کی لیکن ہم سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا تمہیں تحفظ قانون رسالت جو ہے وہ پاس کر رکھا ہے اور تم اس کی اجادت نہیں دیتے کہ فریڈم آف اس بیش کی نام پر جو چاہے سو کرتا رہے یہ سارے پریشر ہیں اور آخری تقادہ کیا ہوگا ملک کی اسلامی شناخ وہ تم ختم کرتے چلے گئے عورتوں کو بھی ہم نے میراثون کرا کے دنیا کے سامنے اپنا سوفٹ ایمیج پیش کر دیا اور الگ بی کیو کے راستے ہموار کر کے ہم پیش کریں تمہارے سارے پریشان نہ ہو آخری تقادہ کیا کریں گے تم ہو ایک اسلامی طاقت ایڈمی طاقت ماف کیجئے گا اور دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اسلامی جمہوری پاکستان اور پوری دنیا میں جذبات بھی سب سے زیادہ تمہارے تمہارے جوانوں میں اب بھی ہیں اور تم ہو ایک ایڈمی صلاحیت جو ہمیں گھٹکتی ہے تو کل کیا کہیں گے دے دو ہمیں یوکرین کا بیڑا غرق کیا تھا فساو ہے آج وہ کیا بچے گا آپ کے پاس میرے پاس یہ بھی ہم کہتے رہے ہیں تو بابا آج نہ کرو enough is enough اس کے لئے جھرت ایمانی چاہیے دیوانہ بننا پڑے گا اور مشقتوں کے لئے تیار اینا پڑے گا ورنہ اسی طرح سسک سسک کے مرتے رہیں گے تو ایک دفعہ بہترین کے ساتھ مرنے کا فیصہ کیوں نہ کر لیں منع کریں نہیں دیتے تمہیں لیٹن امریکہ کے ممالک نے منع کیا تو انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا تھا ان کو بھی پتا ہے اگر یہ بالکل منع کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں تو تھوڑا حلقات رکھنے کے بارے میں سوچا جائے گا لیکن سچی بات ہے کہ یہ سارے عقلی دلائل تھے اصل دلیل کیا ہے جو اللہ پر توقع کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تم اللہ کی نصرت پر آوگے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور جب تک اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہ ہو اللہ پر توقع اور ایمان نہ ہو یہ جررت مندانہ فیصلے نہیں ہو سکتے مگر ایسے جررت مندانہ فیصلے سے کم تر پر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور اس ملک کا استحقام ممکن نہیں ہو سکتا یہ بنا ہے اللہ کے نام بل اسلام کے نام پر یہ اگر محفوظ رہے گا تو اسلام ہی کے نام پر اس سے کم تر پر کوئی تصور نہیں ہے کہ اس ملک کی بقا ممکن ہو سکے ہمارے مقدر طبقات کو جررت ایمانی دے اور مجھے اور آپ کو عوام کو بھی دے انف اس انف حالی بات ہے مرنہ سسا سر کر ایڈیا رکھر کر مرتے ہی چلے جائیں گے کبھی سدھنے گے نہیں ہمارے حالات یہ جررت ایمانی والے فیصلے کر رہے گی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہماری قوم کو اجتماعی طوبت وفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین